بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ سلمان نے ابراہیم رئیسی کو دورہ سعودی عرب کی دعوت دی ہے ایران کے جانب سے جواب بھی سامنے آ چکا ہے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دوں گا اس بڑی خبر اور اس خوشقبری کی جو مسلمانوں کے لیے ایک خوشقبری ہے کیونکہ دس مارچ دوہزار تیس کو جب معاہدہ تیہ پایا ان دونوں ممالک کے درمیان چائنہ کے سالسی میں آپ کو معلوم ہے بہت بڑی خبر تھی تمام جو مسلم دنیا ہے ان کی سرخیوں کے اندر یہ خبر تھی لیکن ڈاؤٹس بھی تھے ڈاؤٹس بھی تھے کہ کیا یہ دونوں مسلم پاورز جو ہیں جو دونوں بڑے مسلم کانٹریز ہیں یہ ان کے ساتھ کتنے تنازعات اور کتنے کانٹریز جڑے ہوئے ہیں آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے اس لیے ڈاؤٹس بھی تھے کہ کیا اس ایگریمنٹ کا نقاط پر ون بائے ون عمل درامت ہوتا جائے گا اور سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا امریکہ چپ چاپ بیٹھ کر ان دونوں ممالک کے تعلقات کو بحال ہوتا اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ چائنہ کے سالسی میں بحال ہوتا کیا امریکہ چپ چاپ بیٹھ کر دیکھتا رہے گا تو یہ جو خبر سامنے آئی یہ بہت بڑا جواب امریکہ کو بھی ہے اور ان ڈاؤٹس کو بھی ہے کہ ہاں چاہے دھیر سارے تنازعات ان دونوں ممالک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور امریکہ کا پریشر بھی ہے اس کے اتحادیوں کا پریشر بھی ہے لیکن یہ دونوں مظلم پاورس تھان چکی ہیں کہ یہ اب چلیں گی تعلقات کی بحالی کو لے کر سٹیپ بائی سٹیپ اس ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ ایگریمنٹ تیپ آیا ہے جس کے تحت دونوں ممالک سب سے پہلے تو اپنے سفارت خانے کھولیں گے دو مہینے کے اندر اندر اس ایگریمنٹ میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے جو گزر ایک خارجہ ہیں وہ آپس میں بات چیت کریں کہ تیہ کریں کہ وہ ملاقات کریں گے اور اس ملاقات میں سٹیپ بائی سٹیپ اس ایگریمنٹ کو آگے بڑھانے پر مشاورت کریں تو امیر عبداللہیان جو ایران کے فورن منسٹر ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیصل بن فرحان السعود جو سعودی وزیر خارجہ ہیں ان سے ملاقات کا جو دعوت نامہ ہے وہ میں نے قبول کر لیا ہے اور میں نے تین مقامات تجویز کیے ہیں فیصل بن فرحان السعود سے ملاقات کے لیے جو کہ وفود کی سطح پر یہ وزیر خارجہ کے درمیان مذاکرات ہونے ہیں ملاقات ہونی ہیں اور اس ملاقات میں جو ایگریمنٹ تیپ آیا ہے چائنہ کی سالسی میں اسے کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کر چلنا ہے تو دونوں وزیر خارجہ اور ان کے جو اوفیشلز ہیں وہ مشاورت کریں گے سب سے پہلے تو سفارت خانے کھولنے پر ہی بات چیت کی جائے گی تو امیر عبدالحیان نے کہا ایران کے وزیر خارجانے کے میں نے تین مقامات تجویز کیے ہیں فیصل بن فرحان السعود کو اور سعودی عرب کی جانب سے ایک مقام کو چوز کرنے کا انتظار ہے جس کے بعد یہ جو سفارت خانے کھولنے یا پھر اس ایگریمنٹ کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کر جانے کا معاملات ہیں ان پر پیشرفت سامنے آ سکتی اب تین مقامات کا امیر عبدالحیان نے نہیں بتایا کہ کون سے تین مقامات یا پھر کون سے تین ممالک انہوں نے تجویز کیے ہیں سعودی عرب کو لیکن میری انڈرسٹینڈنگ مطابق چائنہ بھی ہو سکتا ہے عراق اور امان بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ عراق اور امان کے اندر بھی جو سعودی عرب اور ایران کے مذاکرات ہیں وہ کافی عرصے تک چلتے رہے تھے لیکن موسف کو بیبلی سب سے زیادہ چینسز ہیں کہ دونوں وزرک خارجہ اور ان کے وفود چائنہ کے اندر ہی اس ایگریمنٹ کا نقاط کو آگے بڑھانے سے متعلق ملاقات کر سکتے ہیں اب یہ ملاقات تین نہیں پائی کہ ایران کے جو صدر ہیں ابراہیم رئیسی ان کے جو پولٹیکل افیرز کے اوفیشل ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیے ٹویٹ آپ کو اپنی سکرینز کے اوپر نظر آ رہی ہوگی انہوں نے یہ لکھا کہ جو سعودی عرب کے فرما روا ہیں شاہ سلمان انہوں نے ایک تو ایگریمنٹ کو ویلکم کیا ہے جو کہ چائنہ کی سالسی میں ایگریمنٹ تیپ آیا دونوں ممالک کے درمیان اسے ویلکم کیا ہے شاہ سلمان نے اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ سلمان نے ابراہیم رئیسی ایران کے صدر کو دورہ سعودی عرب کی دعوت دی ہے ٹو برادرلی مزلم کنٹریز اس ٹویٹ کے اندر جو ایران کے صدر کے ڈیپٹی چیف ہیں پولٹیکل افیرز انہوں نے لکھا کہ ٹو برادرلی مزلم کنٹریز کے درمیان جو ایگریمنٹ ہے اسے ویلکم کرتے ہوئے سعودی کنگ نے ابراہیم رئیسی کو دورہ سعودی عرب کی دعوت دی جس پر ویلکم کیا ہے ابراہیم رئیسی نے یعنی کہ وہ سعودی عرب کا دورہ بہت جلد کر سکتے ہیں ابھی جو سعودی عرب ہے اس کی جانب سے اس خط کو کنفرم نہیں کیا گیا بہرحال بہت جلد سعودی عرب کی جانب سے بھی اس خط کو کنفرم کر دیا جائے گا اور پھر جو ابراہیم رئیسی کا دورہ سعودی عرب ہے وہ کب سکیجول ہوتا ہے میری انڈرسٹیننگ مطابق پہلے جو وزراء خارجہ سطح پر جو مذاکرات ہیں وہ ہونا ضروری ہیں جس کے بعد ابراہیم رئیسی کا سعودی عرب کا دورہ ایکسپیکٹڈ ہے بہرحال جب بھی ہو یہ دورہ دعوت دے دی گئی ایران کو سعودی عرب کی جانب سے اور ایران کے صدر بہت جلد سعودی عرب کا دورہ کر لیں گے دعوت نامہ کافی ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے یہ دعوت نامہ کافی ہے ابھی چین کے صدر میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی پونے دو بجرے ہیں اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو چائنہ کے صدر ابھی راستے میں ہیں موسکو پہنچنے والے ہیں اور اس دورے سے قبل اس سرپرائز سے قبل اس قبر کی صورت میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو ایک اور سرپرائز مل گیا ایک سرپرائز کل بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں امریکہ ایک صدر جو بائیڈن جب آپ کو یاد ہوگا کہ کیپٹل سٹیٹ بیلڈنگ کے اوپر امریکہ پر کس طرح سے حملے کر دیئے تھے ٹرمپ کے جو حامی ہیں انہوں نے اسی طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کل بھی اسی طرح کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں کیونکہ سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ایک کے بعد ایک سرپرائز مل رہا ہے لیکن ان تمام سرپرائزز میں سے ایون کے چائنہ کے صدر شی کے دورے روس سے بھی بڑا سرپرائز یہ خبر ہے جو کہ گزشتہ رات رات گئے ہی سامنے آگئی تھی کہ دعوت نامہ جو ہے وہ سامنے آگیا جانب سے کنفرم کیا جاتا ہے یا پھر کوئی دورے کی ڈیٹ اناؤنس کی جاتی ہے ابراہیم رئیسی کہ تو آگاہ کرتا رہوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں روس اور یوکرین کے تنازے اور چین کے صدر شی جنپنگ کے بہت امپورٹنٹ دورے سے متعلق بات کریں گے ابھی بھی انٹرنیشنل میڈیا پر سرخیوں میں چائنہ کے صدر شی کا دورہ روس بھی ہے کیونکہ چین کے صدر میں آپ کو گزشتہ ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ پیس انیشیٹیو لے کر آ رہے ہیں کیا رشیہ کی جانب سے یا پھر دوسری پارٹی کی جانب سے کوئی ایگرمنٹ شو کیا جائے گا جس کے چینسز خیر بہت کم نظر آ رہے ہیں چائنہ کے صدر کے دورے سے متعلق نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اپ ڈیٹس دوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی